رام رام سب بھائیوں بہنوں کو آج میرے پاس یہ بزرگ ہمارے انکل جی آئے ہیں شری جگجید سنگھ ریزیڈنس آف کھارا فرید کوٹ سے آئے ہیں ان کا چوبیس سال کا بیٹا ہرپرید سنگھ شرما جو ڈیٹھ 26 مارچ 2017 میں دوبائی گیا تھا 26 مارچ 2017 میں دوبائی گیا تھا جس کمپنی کو جوائن کیا تھا اے ایل المقدمہ المقدمہ الک سینیٹری کونٹلیک یہ کمپنی کا نام ہے بھائی جہاں پر وہ جوائن ہوا تھا ایک بھائی دوبائی سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کریپے کر کے ویڈیو شیئر کی جائے تھوڑا سا اہم مودع ہے بھائی المقدمہ الک سینیٹری کونٹلیک اسے یہاں پر سخ چین سنگھ فور مین نے بھلایا تھا دوبائی میں جوب کی جوائننگ کے لیے اور گیارہ اپریس 2018 دوپیر کے ایک بجے ہی ان کے آپ کے چھوٹے بھائی کے پاس ہرٹ اٹیک کی پروو آئی تھے بڑے بھائی کے پاس ہرٹ اٹیک کی ریپورٹ آئی تھی فون آیا تھا اوڈیو میں دس اپریل کی رات میں آیا تھا دس اپریل کی رات میں نا گیارہ اپریل کی رات میں آیا تھا مردر ہوا ہے یا کڈنیپ ہوا ہے کچھ پتہ نہیں کیونکہ جہاں وہ جوب کرتا تھا وہاں سے اوفیشل ریکوڈ ابھی تک نہیں آیا ہے ڈبائی سرکار کو ڈبائی جس کمپنی میں کام کرنے کے لیے گیا تھا اور سکچیند سنگھ جو اس کا فورمن ہے بینٹی ہے کہ میرے بیٹے کی جو ڈڈ باٹی ہے فرنچ چکر کوڑ دے ساتھ ہمارے انڈیا میں بھیجی جائے ہم کو سبر آ جائے کہ ہمارا بیٹا گزر چکا ہے یہاں پھر کڈنیپ ہو چکا ہے سارا پریبار اس دوبدہ میں پڑا ہے کیونکہ کوئی اوفیشل ریپورٹ نہ کامپنی سے نہ ڈبائی سرکار سے ہمیں ملی ہے سکچیند سنگھ اتے پریجندر سنگھ کے جو میسے جاتے ہیں وہ ہی کہتے ہیں کہ اس کی موت ہو چکی ہے سو دوبارہ پھر میں ڈبائی کے رہ رہے لوگوں کو اور جہاں جہاں تک میری جو ویڈیو آئے گی جو لوگ میں جانتے ہیں وہ میرے کو اتا پتا دینے کی کھیچل کریں میں سبھی لوگوں کا اتیے بھاری ہوں دھنی آوات دیکھئے سر ان کے بیٹے ابھی تک لا پتا ہیں جو ابھی ملے نہیں ہیں اور ان کا یہ بیٹا تھا کریپ کر کے اس بھائی کا دیکھئے جو ابھی تک کسی طرح کا نوٹی نوٹیفیکیشن ان کے ماتا پتا کو ابھی تک نہیں ملایا ہے گیارہ اپریل سے گیارہ اپریل سے کوئی بھی نوٹیفیکیشن ابھی تک ملا نہیں ہے بس ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ ہمیں دوبائی سے فورنسک ٹیسٹ کے ساتھ ڈیڈ بوڈی دیں یا اگر کڈنیپ ہوا ہے تو اس کی انکواری کی جائے اگر لا پتا ہے تو کمپنی والے ان کو نوٹیفیکیشن کیوں نہیں دے رہے ہیں نو سی آپ بھی کچھ کہنا چاہیے ہیں آپ بولی کمپنی والے جو ہمارے گاؤں کے بندے ہیں وہ ہم سے نو سی لیٹر کی مانگ کر رہے ہیں کہ نو سی لیٹر بھیج دیا جائے بوڈی واپس آ جائے گی اوکے نو سی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس کے پاپا ابھی ابھی ہسپٹل سے آئے جو ہمارا بھائی گائب ہوا ہے یوہ بھائی ہمارا گائب ہوا ہے کرپیا کر کے پہلے ایک باری ویڈیو دو بھائی والے بندوں تک پہنچائی جائے شیئر کر کے آپ کے بھی گھر پریوار کے لوگ رہتے ہوں گے اور اسی میں ہی میں نے ایڈریس بھی بولا ہے کرپیا کر کے اس کمپنی میں جا کر کرپیا کر کے پتہ لگایا جائے کہ وہ وہاں آتا ہے یا نہیں آتا ہے کیونکہ آج کے ٹائم میں مدے بہت سے ہوتے ہیں لائک انسورنس پولیسی کا بھی قصہ ہو سکتا ہے کیڈنیپنگ کا بھی ہو سکتا ہے مرڈر بھی ہو سکتا ہے گیارہ تاریخ کی تو بات ٹھیک ہے لیکن ایک وہ آپ کے پاس لاسٹ میں فیس بک پر ان کی جو وہ یہ ہے چیکنڈ ڈالا ہے چیکنڈ جو ہوا ہے گیارہ تاریخ کو تو وہاں سے ریپورٹ یہ آ رکھی ہے کہ مرڈر ہوا ہے لیکن پندرہ تاریخ کو اس کی فیس بک پر چیکنڈ کیسے ہوا اور ان کے فادر ابھی ابھی ہوسپیٹل سے آئے ہیں سیدھا پنجاب سے بس اسی امید سے کہ ہماری انجیو کے تھروں ان کی ہیلپ ہو سا جائے ویسے آج دوبائی میں ایمبیسی میں بھی میں نے کال کر دیئے انہوں نے دو تین دن کا ٹائم مانگا ہے ایکچول ریپورٹ دینے کا اور یہ دیکھئے یہ اس بھائی کی فیس بک کا وہ ہے ریکورڈ اب بھی میں ایک منٹ رکی ہے ایسے دکھے گا یہ رہا روڈ کالز باگا پرانہ پندرہ اپریل دو ہزار اٹھارہ کا ریکورڈ ہے اگر بندہ فون نہیں اٹھا رہا ہے یا مرڈر کا ریپورٹ نہیں دی گئی ہیں تو اگر اس کو دی جائے فورنسنگ ریپورٹ کیوں نہیں وہاں پہ اس کی کیوں نہیں انکواری بیٹھ رہی ابھی تک اتنے حلقے میں کیس کیوں لیا جا رہا ہے ان کے بیٹے گیارہ اپریل سے کہ اس ویڈیو کو وہاں تک پہنچا جائے جسے کوئی بھائی وہاں پر جا کر ان کی کمپنی میں وہاں پر کچھ عطا پتہ لگا سکے کہ وہ بھائی وہاں ہے یا نہیں ہے کیونکہ ابھی تک کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملی ہے کہ جس سے اس کی پشتی ہو سکے کہ کھڑنیپ ہوا ہے یا مرڈ ہوا ہے یا وہ وہی پر رہ رہا ہے میں آپ کو ایک بھائی پھر بتا دیتا ہوں آپ کو تھوڑی دیر میں کیپشن کے اندر میں آپ کو ان کا ایڈریس بھی جہاں ان سے کمپنی میں تھے وہ ایڈریس بھی ڈال دوں گا اور یہ آشیس جی ہیں ان کے بھائی جو ہیں یہ بھی چڑے ہوئے ہیں آپ بات کریں میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں بھائی کہ اگر کچھ اگر ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کی کمپنی کو ایک فارمل نوٹیفیکیشن دینا چاہیے جو ابھی تک گیارہ تاریک سے ابھی تک آج چوبیس تاریک ہوگی ابھی تک نہیں دیا گیا ہے بقاعدہ اگر رول انڈ ڈیولیشن سے دیکھے تو یہ چیز تو ہونی چاہیے تو ہمیں ابھی تک یہ ہی نہیں پتا کہ ہمارا بھائی مر گیا ہے یا وہ کڈنائب کیا گیا ہے ہم ابھی بھی اسمنجس میں چل رہے ہیں ہمارا کو ابھی تک کچھ نہیں پتا ہم آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کو انصاف ملے اور جسٹیفیکیشن ملے جسٹیفائی ملے ہمارے بھائی کے لئے جسٹیش ہو جو بھی ہو جرور ہوگا بھائی جی جتنا ہو سکے گا اتنا کیا جائے گا دیکھو آگے کی کہانی تو بھئی دو تین دن کے اندر اندر پتہ لیے لگا لی جائے گی کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا تھا کیونکہ آگے کال کر دی گئی ہے تو میں پھر دوبارے سے آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا کرپیا کر کے دوبائی والے بندوں کو ٹیک کیا جائے جو بھائی وہاں پر رہتے ہیں اور ان کا ایڈریس جو ہے میں وہ کیپشن میں بھی ڈال دوں گا جس کمپنی میں جوب کرتے تھے ان کے بیٹے اور وہاں پر صرف کومنٹ بوکس میں پلیز کرپیا کر کے فاغتو کے میسیج نہ بھیجیں گالی گلوت نہ کریں میں یہی امید کروں گا کہ آپ کے جو رشتہ دار یا کوئی آر دوست رہتے ہو تو کرپیا کر کے اس کمپنی کا بتاؤ اور جو بھائی وہاں پر پوچھ کے آ سکے ایک آت دن میں کل جا سکے یا پرسو جا سکے میں آپ لوگوں سے بہت امید کرتا ہوں تھنکس لب یو